مزفر نگر میں چھاتر کی پٹائی کے بعد بہرائی جو میں ایک اس سے ملتا جلتا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا بقاعدہ نووی کلاس کے چھاتروں کے جو پیپر تھا اس کوشٹن پیپر میں بھارتیہ مسلمانوں کو آتنگوادی بتایا گیا ہے بچے جب یہ پیپر لے کر اپنے گھر پہنچے تو کافی ہنگامہ ہو گیا اور اس کے بعد علاقے کے مسلمانوں نے ڈی ایم سے مل کر گیا پنسا پا لیکن ڈی ایم صاحب نے کہا کہ جانچ ہوگی اور جانچ کے بعد جو دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف کا روائی کی جائے گی اب جانچ کیا کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اتر پردیش ہے یوگی راج ہے یوگی راج میں ڈی ایم مسلمانوں کیا انصاف دلائیں گے اس کیا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ جب جانچ کا ذکر ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جانچ ہوگی جب کوئی معاملہ درج نہیں کیا جاتا اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ تفتیش ہوگی اور اس کے بعد آگے کا فیصلہ کیا جائے گا قانون ایک آلوائی کی جائے گی قانون کے حساب سے ہم کام کریں گے یہ پورے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹالنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور یہی بات ڈی ایم کے ذریعے کہی گئی کہ اس پورے معاملے کی جانچ کی جائے گی حالکہ آپ اپنے ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر موجود ہے جس میں بقاعدہ بھارتی مسلمانوں کا ورڈ موجود ہے کہ بھارتی مسلمان آتنگوادی ہوتے ہیں یہ بات اس ٹیچر کے ذریعے نووی کلاس کا جو ٹیچر تھا اس کے ذریعے لکھ کر کے پورے اسکول کے ان نووی کلاس کے چھاتروں کے ذہنوں کو کس طرح سے پراغندہ کرنے کی کوشش کی گئی خاص طور سے جو غیر مسلم اسکول میں پڑھتے ہوں گے چھاتر تو وہ اپنے ساتھی مسلم چھاتروں کے بارے میں کیا سوچیں گے کیا اندازہ لگائیں گے نہ صرف اپنے ساتھی کے ساتھ بلکہ جو آس پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں جن سے ان کا سابقہ پڑتا ہے معاشرے میں چاہے وہ مارکیٹ جائیں چاہے وہ کسی آٹو میں بیٹھیں یا پھر گاڑی سہی کرانے جائیں اگر کسی مسلمان سے ان کا سابقہ پڑھائے گا تو مسلمان کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں جو پہلی چیز جائے گی وہ یہ جائے گی کہ یہ آتنگوادی ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں گندگی بھری جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کس طرح کا پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس ٹیچر کے اوپر ایکشن لیا گیا اسکول پرساشن کے ذریعے اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا لیکن کیا یہ ٹیچر کوئی دوسرا اسکول اب جوائن نہیں کرے گا اور جوائن کرے گا تو کیا وہاں پر اس طرح کی حرکت دوبارہ سے نہیں کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہے مجھستان مشن 2030 پرگتی کی گتی اب دس گناہ ماننیے مکہ منتری شریع شوک گہلو جی نے جب سے پد سنبھالا ہے ان کا یہی ادیش رہا ہے کہ عام جن تک مول بھوت سوویدھائیں آسانی سے پہنچے اور ان کے جیون ستر میں سدھار ہو عام جن کی ترقی کے ساتھ ہی پردیش کی ترقی سمبھا ہے بڑتی مہنگائی میں عام لوگوں کا جیون سگم کرنے کے ادیش سے ہی مہنگائی راحت کیمپوں کا آئیو جن کیا گیا اور سبھی جن ہتیشی اور مہنگائی سے راحت پہنچانے والی سکیموں کا لاب ضرورت مند لابھارتی تک پہنچانا سنشتیت کیا گیا اور اب مکہ منتری شریع اشوب گہلوت اپنے اسی دیش کو مشن کا روپ دینے جا رہے ہیں راجستان مشن 2030 کیونکہ ایک فوج تیار کر دی گئی ہے ہندو وادی سنگتنوں کے ذریعے پچھلے پیچھ سٹھ سالوں میں جو محنت کی گئی ہے آر ایس ایس اور ہندو وادی سنگتنوں کے ذریعے کہ سبام لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت گھرنا اور یہ بتانا کہ ان کا کام صرف سماج کو گندہ کرنا ہے دیش کے خلاف سادشے کرنا ہے آتنگ واد پھیلانا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرائم پھیلانا ہے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں پھیلا دی گئی بٹھا دی گئی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو گندہ کرنے کا تو وہ کسی بھی موقع کو گوانا نہیں چاہتے اور اس کے بعد اس طرح کی سوچ وہ بچوں کے ذہنوں میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ایک ان کا مقصد ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت دیش پر قبضہ ہندو راست یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ان کو آسانی ہو اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ذہن جو بڑے معصوم ہوتے ہیں ان کو جو بات کہی جاتی ہے وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے پیپر میں خاص طور سے بتانا اور بھلا مانئے کہ بچے جو ہے وہ گھر لے کر گئے اور گھر پر جا کر کے پیرنٹس کو بتایا اور پیرنٹس نے اس پر دھیان دیا اور اس کے بعد ڈی ایم کے یہاں پیرنٹس پہنچے سنیے کیا کہنا ہے اس پورے معاملے پر پیرنٹس نے بقائد احتجاج کیا اور اس کے بعد ڈی ایم سے جا کر کے اس معاملے میں انہوں نے بات کی تو یہ معاملہ ہے بہرائج کے حضور پر روڈستیت ایک اسکول کا جس میں ہاف یلی ایگزام چل رہے تھے پرکشا کے لیے ہندی ویشے کی ادھیاپی کا پیپر بنایا جس میں مسلم سمودائے کو لے کر آپتی جنک سوال پوچھے گئے یہ پیپر مسلم سمودائے کے بچے گھر لے گئے تو ہنگامہ شروع ہو گیا پیپر سوشل میڈیا پرتیزی سے وائرل ہو رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویدالے پرساشن نے شکشکا کو نکال دیا ہے شہر کے حضور پر روڈستیت ایک اسکول کا سنچالان ہوتا ہے اسکول زلے میں شکشا کے لیے کافی مشہور ہے اس سمیں اسکول کے میں ہاف یلی ایگزام چل رہے تھے 22 ستمبر کو کشنو کی ہندی کا پیپر تھا ہندی کا پیپر ایک شکشکا نے بنایا تھا اس پیپر میں مسلم سمودائے کے پرتیزی آپتی جنک سوال پوچھے گئے جس میں مسلم سمودائے میں کافی ناراضگی ہے سمودائے کے لوگوں نے ڈی ایم سے شکایت کی ہے پر ایک شکل یہ ہندی ویشے کی ادھیا پیپر نے پیپر بنایا جس میں مسلمانوں کو لے کر آپتی جنک سوال پوچھے گئے آتنگواد ایک ویشفک سمسیہ ہے جو مانفتہ کے لیے ایک مہت پونڈ چنواتی ہے اس کا مکھے کا راجنیتی سوارت ستہ لولکتہ اور دھار میں کٹڑتا ہے جو آتنگوادیوں کو اتپن کرتے ہیں یہ ایک ویجار شیلتہ کی پرڑڑالی ہے جس میں بھارتی ہے مسلم آتنگواد لشکر اے طیبہ القائدہ طالبان اور اسلامی راجنیتی کے ویبین سنگٹھن شامل ہیں اسلامی راجنیتی کے ویبین سنگٹھن آپ سمجھ جائیے اس میں کہیں نہ کہیں اے آئی ایم بھی آتی ہے مولانا بدردین اجمل کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل آتی ہے یا پھر مسلم لیگ ان تمام تنظیموں کی طرف یہ اشارہ ہے اس کے ساتھ آتنگواد کی سمسیہ کا صحیح سمدان یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جن کارنوں سے اس میں وردی ہو رہی ہے انہیں دور کرنے کا پریاز کے جائے جمہو کشمیر میں آتنگواد کی سمسیہ کے سمدان کے لیے بھارہ سرکار کو کڑے قدم اٹھانے ہوں گے اور پاکستانی گسپیٹ کو لوگتے ہوئے اس راجے پر اپنی پرشاشنک پکڑ مضبوط کرنی ہوگی آوے شکتہ پڑھنے پر پاکستان سے ترپکشی وارتہ کے اترک تیود کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا مسلم سمدائے کے لوگوں نے بتایا کہ مسلم آتنگواد سے پریریت تالیوان سے پریریت لشکر تیبہ القاعدہ اور اسلامی راجنیتی کا سنٹر بتا دیا یہ پیپر شنیوار کو چھاتروں کے بیچ باٹا گیا اور ان سے اس کا جواب مانگا گیا اس پر مسلم چھاتر پیپر کو اپنے ابھیوابوں کے سامنے لے گئے نرازگی جاتالتے ہوئے ویدھالے پر بندن سمیتے کے سامنے ویرود جتایا ڈی ایم کو گیاپندے نے آئے سفیان احمد نے بتایا کہ یہاں کے ایک سکول میں اردھ وشت یعنی ہافی علی ایگزام چل رہے تھے اس پر ایکشہ میں جو بچے کو پیپر دیا گیا ہے اس میں مسلم آتنگواد سے پریریت تالیبان سے پریریت رشکر تیبہ القاعدہ اور اسلامی راجنیتی کا سنٹھن بتا دیا اس کو بھارتی مسلموں سے جوڑا گیا ہے اس میں بھارتی مسلمانوں کو آتنگوادی بتایا گیا ہے اسی کے خلاف ہم لوگوں نے آج ڈی ایم کو گیاپندیا ہے ڈی ایم نے آج واسن دیا ہے کہ کارلوائی ہوگی انہوں نے بتایا کہ ہماری مانگ ہے کہ اسکول کی ماننے تک ختم کی جائے کیونکہ ایسے غیر ذمہ درانہ پیپر میں جب آپ سوال پوچھیں گے تو ہندو مسلمانوں میں نفرت والی بھاونہ پیدا ہوگی اس سے ہندو بچے اور مسلمان بچے آپس میں نفرت کریں گے نفرت والی تعلیم نہیں ہونی چاہیے پیار والی تعلیم ہونی چاہیے ہم لوگوں کے بچے اسی سکول میں پڑھتے ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ ویدھالی کی پربندن نے ہندی شکشکہ کو باہر نکال دیا ہے وہیں پربندن نے ابھی واوا کو سے معافی مانگی ہے حالانکہ پیپر جنپد میں وائرل ہو رہا ہے اس معاملے میں پربندن نے پتر جاری کر زلہ پرساشن و جنتہ سے معافی مانگی ہے ڈی ایم مونی کرانی نے بتایا ہے کہ پرکرن سنگیان میں آیا ہے جانچ کر نیم انسار کاروائی کی جائے گی تو یہ ہے پورا معاملہ جو آپ کے سامنے آیا اور آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے نفرت بچوں کے ذہنوں میں پیوست کی جا رہی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کینسی لگی ضرورت آئے ہیں ہماری یوٹیوب جنپ سکرائی پر نہ نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیڈیو کا دیکھ رہے ہیں پیچھ کو لائک کریں آپ کو ساتھ ہوا لوگی کریں